اترین اللہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے سیسے نے کہا گیا ہے کہ دیگر دفاعات پر متعلقہ فورم پر تاروائی جاری رہی گی جو کہ دیگر دفاعات پر متعلقہ فورم پر تاروائی مدید جو ہے یہ جاری رہی گی یہ مختصر فیصلہ ایسان آباد ہائی کورٹ میں سنا دیا ہے آج جب سلطہ ایسان عزیر اعظم عمران خان کے جو درخواد دائل کی تھی دشتگردی کے دفاعات کے خاتمے کے لئے تو اس پر کافی دلائم ہے سب سے پہلے عمران خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ صرف تطریر پر یہ دفاعات نہیں لگتی ساتھ میں وکیل عمران خان کا کہنا تھا کہ اپنی لائلی کو چپانے کے لئے مزید دفاعات لگائے ہیں اور کہا گیا کہ اپنی درخواد میں ترمیل کریں جبکہ ساتھ میں ان کا ہی بھی کہنا تھا کہ شائل پورٹ میں سمات ہوئی تب بھی اضافی گراؤنڈ نہیں تھے جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ دشتگردی کے مقدمے نے زمانت کے لئے عدالت آئے تو اضافی گراؤنڈ نہیں تھے عدالت نے کہا کہ یہ دشتگردی اور حقیقی دشتگردی کیا ہوتی ہے یہاں صرف دشتگردی ہوتی ہے وکیل عمران خان کا کہنا تھا کہ دشتگردی کا مقدمہ صرف حقیقی دشتگردی کے لئے ہی ہے وکیل عمران خان نے کہا کہ تبتیش پر اثر انداز ہونے کا کی دفاع شامل نہیں جس پر آج سلمان فدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ درخواد ان لوگوں کی طرف سے آتی جن کے لئے الفاظ کا استعمال کیا گیا جبکہ عدالت کا کہنا تھا کہ کیا اس قسم کی زرستماعات معاملات میں مداخلت پر دشتگردی کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے درمان فدر کا کہنا تھا جو عمران خان کی سگریر میں الفاظ سے لیگل ایکشن کا کہا گیا آپ کے اوپر کیس کرنا ہے اس کے بعد جو پروسیکیوٹر ہے سپیشل ریزار اب آپی انہوں نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان میں جو تقریب کی ہے ان پر دشتگردی کا مقدمہ جو ہے یہ بنا ہے اور اس کو انتا یہ کہنا تھا کہ آئی جی یا جی آئی جی کے پاس کوئی ریلیڈی ہے جب عدالت استعمال کی عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسا کون سب سیاستدان ہے جو ایسے الفاظ نہیں کہتے عدالت کا کہنا تھا کہ اگر یہ چیزیں کریں گے تو سب کے خلاف مقدمات پر بنتے رہیں گے سپیشل ریزار اب آپ بتا رہے ہیں کہ سبسیش مکمل ہے عدالت نے یہ کہا کہ درخواد گزار جی ای جی کے سامنے ذاتی حیثت میں پیش ہوا تو کوئی خوص نہ جس پر سپیشل ریزار نے کہا کہ درخواد گزار عدالتی حکم پر پیش ہوا کوئی احسان نہیں کیا سپیشل ریزار نے کہنا تھا کہ شہباد دل سے متعلق عوامی جلسے میں یہ الفاظ کہے گئے عدالت نے استفصار کیا کہ اگر کوئی شخص زیر سماعت تب تیش میں مداخلت کہے تو کیا وہ جلم ہے عدالت نے ہی بھی استفصار کیا کہ کیا درخواد گزار کے اس تطویر میں کوئی انجری ہے عدالت نے ہی بھی استفصار کیا کہ آئی جی آگی آئی جی اسلام آباد کو کبھی پر یہ تطویر اثر انداز ہوا سپیشل پارٹیکیوٹر کا کہنا تھا کہ یہ الفاظ ایک تابق وزیر آزم یا شاید مستقبل کی وزیر آزم جی ہے سپیشل پارٹیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ایک تطویر پر لگائے گئی تمام دفاعات بنتے اس کیس میں بنتے ہی نہیں عدالت نے استفصار کیا کہ اس کے علاوہ در کوئی اور ضرور ہے تو وہ بتائے سپیشل پارٹیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ایک تابق وزیر آزم نے جلسے میں بات کی جس کی بہت بڑے فرین پانگل ہیں کہیں گے یہ نہیں کہا کہ لیگل ایکشن لیں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا ایک بڑی سیاسی جواب اور سابق وزیر آزم کی الفاظ ہے تو اثر خطرناک ہے باقی چیزیں آپ چھوڑیں آپ دشت جلدی کے مقدمے پر دلائل دری عدالت کا کہنا تھا جسے عدالت میں ہی بھی کہا کہ فیصل رضا آپ کے پر دشت جلدی کی دو دفاعات میں لائے گئے اور وہ بن ہوا جس سے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور سابق وزیر آزم عمران خان کے شلاب دشت جلدی کا مقدمہ خارش کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کوڈ کی ڈیویزن بینٹ میں طابق وزیر آزم عمران خان کے شلاب دشت جلدی کے مقدمات پر خارش کرنے کا حکم دے گیا ہے اسلام آباد ہائی کوڈ کی ڈیویزن بینٹ میں محفوظ فیصلہ سنا گیا ہے اسلام آباد ہائی کوڈ کی ڈیویزن بینٹ میں ضلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جبکہ عمران خان کے شلاب دیگر وفاق کا چیز ٹرائل کوڈ باقی چیزیں آپ چھوڑیں آپ دشت جلدی کے مقدمے پر دلائل دری عدالت کا کہنا تھا جسے عدالت نے یہ بھی کہا کہ فیصل رضا آپ کے پر دشت جلدی کے دو دفاعات میں جائے گئے اور وہ بن ہوا جس سے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کرنے آتا اور ثابت وزیر آزم عمران خان کے شلاب دشت جلدی کا مقدمہ خارش کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کوڈ کی ڈیویزن بینٹ میں طابق وزیر آزم عمران خان کے شلاب دشت جلدی کے مقدمات پر خارش کرنے کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کوڈ کی ڈیویزن بینٹ میں محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اسلام آباد ہائی کوڈ کی ڈیویزن بینٹ میں دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جبکہ عمران خان کے خلاف دیگر دفاعات کا ٹیس ٹرائل کوڈ بیٹھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے عمران خان کے خلاف دیگر دفاعات برطران رکھی گئے ہیں جبکہ شیرمین پی پی آر عمران خان کے خلاف دیگر دفاعات تیشن کوڈ منتقل کر دیے گئے ہیں یہ مختصر پیسلہ عدالت میں سنا دیا ہے دشت گردی کے دفاعات اسلام آباد ہائی کوڈ نے خاتمہ کر دیا ہے اور کہ انصداد دشت گردی عدالت کے بجائے اب ٹرائل کوڈ میں چلے گا جی تیشن خالد ہمارے ساتھ ہی رہی گا تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے تیشن خالد عمران خان کے خلاف مقدمے سے دشت گردی کے دفاعات ختم کر دی گئی ہیں اسلام آباد ہائی کوڈ نے عمران خان کی درقواز پر فیصلہ سنا دیا جسٹس اتر من اللہ نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا سپیشل پروسیکیوٹر کی عمران خان کی دشت گردی مقدمہ خارج کرنے کی مخالفت سامنے آئی سپیشل پروسیکیوٹر کا عمران خان کی دفاعات خارج کرنے کی استعداد ہم نے آپ کی کسی دستویز کو نہیں دیکھا عدالت کا ستفصہ آپ نے خود کہا تقریب کے لعبہ کچھ نہیں عدالت کا پروسیکیوٹر سے ستفصہ بھی سامنے آئے تھا عمران خان کے خلاف مقدمے سے دشت گردی کے دفاع ختم کر دی گئی ہیں سینئر انکر پرسن کاشف عباسی صاحب ختم کر دی کیا کہیں گیا